موسیقی میری صاحب نے کہا کہ یہ گاڑ یا اندر چلان کرائیں گے اندر چلان کرائیں گے تو ان کے پاسے پکڑے ہوئے تو سر آپ یہ دکھایا کہا تو شربندگی تو آپ نے کر نہیں ہے دکھا ہی دیں جی لائنز رائن کو لیکے آئے جتنا تفصیل سسمورج جائیں گے وہ تو آپ کہہ رہے اندر چلان کرائی کسی اس کے پاسے پکڑی آئے وہ وہ کہا کہ چلان ہوئے تو ان کے مقابی آبے تو ان کے خواب جاتے ہیں کچھ شرم کرو جھوٹ بولتے ہو سر کسی کا چلا رہا ہے یہ گفتگو سنا ہوں تمہیں ساری اس کو لائے سپیکر لے کے آئیں دی اندر اندر آئے بھی ان کے دفتر اس کو اندر لے کے آئیں آئیں آجو بیٹھا کونہ کے نام ہے؟ اکراش 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 اس کے کیا مطلب ہوتا ہے؟ رشوت لینے والا؟ کس چیز کی پیسے لینے ابھی؟ کس چیز کی پیسے لینے؟ کس چیز کی پیسے لینے؟ رشوت لینے اوورویٹ ہونے کی تو بیٹھا یہ دیکھو فٹکیں ہیں تو یہ تو عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے ہیں خراب ہوں گی غلط کیا ٹھیکی ہے؟ جلت کیا ٹھیکی ہے؟ اتنی سی بات ہے اور یہ بے شرم آدمی ہے اور اس بے حلاب پتا تھا کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے تین بار تم نے چیک کیا کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اتنے تم کرپٹ پڑھ رہے درجے کے آدمی ہوں ہاں یہ کیمرا کو ملات نہیں لائیا تو اگر صحیح کام کر رہے تھے بھکایا جاتی تھی انہیں سے تو کیمرا کا تمہیں کسی چیز کا ڈر تھا؟ ہاں؟ نام کیوں بتایا تھا تمہا؟ محمد صاحب کیا؟ محمد صاحب اب یہ کیا ہے؟ بیٹا یہ سڑکیں کسی کے باپ کے پیسوں سے تو نہیں بننی نا یہ عوام کے پیسوں سے بننی ہوئی ہیں آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ اوورویٹ گاڑی ہیں گاڑیوں سے رشوت لے کے ان کو جانے دیں تاکہ وہ سڑکوں کو بیڑا غرق کرتی رہیں پھر آپ کا از پانچسو ہزار پیر کھڑا ہو جائے یہ کنڈا ہزار پیر لگانے کی ضرورت نہیں ہے بیڑا غرق کرو ختم کرو پھر اس کو سارو کو پیسے لو پانچسو ہزار پیر آزار پیر جو بھی تمہارا بنتا ہے جانے دو گاڑیوں کو پھر یہ سارا ڈراما یا تماشا لگانے کی اس کی کیا سے تمہیں تمجھو اگر آپ نے یہی کرنا ہے آزار پیر فکس ریٹ ہے پھر آزار پیر فکس ریٹ ہے نام کیا آپ کا آپ کی ویڈیو بھی دکھا دوں آپ کیا نہیں سر باز دیکھ لیتا مجھے بتائیں پھر آپ کا یہ سارا کام دیکھیں کوئی انداراوگی کوئی لڑائی نہیں آپ لوگوں سے لڑائی صرف اس سے جو جھوڑ بول رہا ہے اپنی ویڈیو دیکھ کے بھی اس سارے سسٹم کا مجھے بتائیں پھر فائدہ کیا ہے کنڈا لگانے کا آپ لوگوں کو ہائر کرنے کا آپ لوگوں کی تنخواہوں کا جو بھی کانٹریکٹ بیس پر ہیں جو بھی آپ کا معاملہ ہے پھر اس تماشیے کا فائدہ کوئی نہیں ہے ایک بندہ یہاں پہ کھڑا کریں گاڑی جو بھی اوبرویٹ ہے نہیں ہے ہزارزار پیر لے جانتے ہیں اس کا بس فٹکوں کاروٹوں کا برا آل ہوتا ہے ہوتا رہے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں لوگ مرتے ہیں مرتے رہے ہیں بیڑا گھرک ہوتا رہے کیا فرواہ فکر ہے آپ لوگ آپ مجھے بتائیں جانا پھر کیا فائدہ کیا اس سارے ڈرامے کا کنٹائشنڈا لانے گا پھر تو کوئی فائدہ جانا ہوا سیدھا سیدھا دار پہ آجا ایک بندہ جائے آگے اب یہ اس کا نقصان مجھے آپ خود بتاؤ کہ کیا کیا اگر اوبرویٹ گاڑی جانے دیتے ہیں تو اس سے کیا کیا نقصان ہوگا کیا ہو سکتا ہے ممکنہ دور ایک تو روڈ کا روڈ تو نقصان ہے گاڑی کیا نقصان ہو سکتا ہے کن کو جان کی امٹی جا سکتی ہے وہ آپ کے ایک ہزار روڈ اللہم آف کرے اگر کوئی ایک زندگی چلے گی کیا جواب دیں گے پھر اوبرویٹ گاڑی تو اللہم آف کرے چلتا پھرتا بم ہے نا ایکسل ٹوڑ گیا گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا کسی اور گاڑی سے لگ گئی کوئی ایک زندگی زائے ہو گئی تو اس کو جواب دیں گے آپ سارے اپنے پانسو ہزار روڈ ہے میٹا جی سر نی اس سسٹم ٹھیک کیسے کرے مجھے بتا ہے آپ یہاں رشوت لیتے ہو لوگوں سے جہاں پہ آپ کے پر ہی کام پھنسا ہوگا آپ کو بھی دینی پڑھتی ہوگی تھی نہیں کوئی کوششناختی کاٹ بنوانا ہے کوئی تحصیل دار کے پاس ہے کوئی پتھواجی کے پاس ہے کوئی پولیس مجھانا ہے دینی پڑھتی ہے نا یہ سسٹم چلی ایسے رہا ہے ہم میں سے کسی کبھی گزارنی ہے نا رشوت لیے بغیر نا رشوت دیے بغیر ٹھیک کیسے کرے چاہے سمجھدار آدمی لگ رہے ہیں پیسے تو انکالتے تھے نا واپس سے پیسے تو آپ سے لیے تھے پیسے کیا کیا پھینک دیے نہیں پھر باہر بات میں کیا کس کے پاس ہے وہ مسئلہ نہیں ہے دیکھو تم سے کوئی لڑائی کی میں نے پہلے بات آرام سے مان لیا میں آرام سے بات کروں کہاں ہے پیسے ان کے پاس ہے دے دے نا رشوت کی گھر آپ نے دا کس کو دیئے بتا دو کس کو دیئے بتا دو کس کو دیئے دے دے ان کے گھراب کو دیئے اب آپ کے سام میں کھڑا ہوں کیا ہے آدھرا ساتھ ہے اچھا پانچ ہو جئے دن میں سچی بات بتانی ہے ایمان داری سے اس کو لیو اندر لیو اس کو لیو آج بند جائے کیا نامیں اٹھاتے ہیں امر سوئر کیا کرتے ہو یہاں پر ڈوٹی کسی اس کے جو امر ویڈ ہوتے ہیں چلان کرواتے ہو یہ رشوت لیتے ہو رشوت نہیں لیتے کبھی رشوت نہیں لی اللہ کو حضر ناظر جان کے کبھی پیسے نہیں لیے اللہ کو حضر ناظر جان کے کبھی پیسے نہیں لیے اللہ کی ذات کو حضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میں نے آج تک رشوت کے پیسے نہیں لیے بڑی خالت بات تو نہیں کہہ رہا میں آپ سے کہہ دیں کبھی پیسے نہیں لیے اللہ کی ذات کو حضر ناظر جان کے کہتا ہوں کبھی رشوت کے پیسے نہیں لیے ہاں میں نے کبھی پیسے لیا اللہ کی ازاد فادر نظر رکھے رکھے شرم جو ٹھوڑ کے مار جاؤ اب درہا چلانا درہا اللہ کا خوف اگر آپ لوگوں کو اوہ تو پھر اوہ چاہیے سی سی ٹی وی کیمرے کا ڈار ضرور ہے اس کو بھی ڈار سانگیے سی سی ٹی وی تو اندر آکھے رہنا سکتا ہے سی دی ہے یا اشکال یا ادف ڈار مش اوہ شکل نہیں ہے آپ دور وی ایمی تبار ہوہے ہیں جی جب گا گو اور شکل گو نہ شیکل گئے گے گے شکل سے گناتا کبھ 해야 اوی نمی پیسے تم لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے ہیں کس کام کے یہ سڑکھ لوگوں کے عقریبوں کے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے بنی ہوئی ہے اوورویٹ گاڑیاں گزارنے کا آپ کو کس نے حق دی ہے اس کی اوپر اپنا پانچ سو زار پیر لے کرو جی جان دے اور سارے لے رہے ہیں کوئی ایک بھی نہیں یہ آپ بھی لے رہے ہیں آپ بھی لے رہے ہو یہ بھی ملابس ہیں یہ نہیں چلو ایک ہوتا ایک گھڑا آنڈا نکلایا ہے چھو یار ٹھیک ہے غلط غلط کام کرنا باقی تو کم سکتا آپ نے اس کا پانچ سو کیوں پکڑا آپ نے اس کا موبائل لے کر کیوں چیک کیا سر کس کا موبائل میں چیک کیا دیکھو ہم جو بھی بات کہہ رہے ہوں کسی وجہ سے میرے بھائی کہہ رہا کسی وجہ سے پایا ہوں میں یہاں پر کسی تکلیف سے یہ دیکھیں اس ساری کو تکلیفاً چار پانچ منٹ کی ویڈیو جب دل کہہ کہ میں آپ کو دے جاؤں گا گھر میں آرام سے بیٹھ کے دیکھتے رہے ہیں ٹی وی بھی سکون سے دیکھ لے رہا ہے مسلا کی آئتم خائن ہی مل رہی کتنی تھی آری لگ جاتی یہ دیکھیں نام کیا ہے مرسوہیل بتاو مرسوہیل بتاو مرسوہیل کتنی لیے لگ جاتی ہے ایک ہی بار رشوٹ لیے ایک ہی بار لیے کبھی زندگی میں نہیں لی اس سے آگے نہ پہلے لی نہ بعد میں لی کبھی بس وہ ایک ہی لی تھی وہ ریکارڈ ہو دی اس میں کس ترنلیلہ مانگ رہا ہے پانچ روپیہ ہور دے دے ہو وہ منٹا کر کے گیا کہ نہیں خدا دا باپسا پچھے چل آرمی ہو ایسا ڈا تکواری لائی ہے وہ شرم کریا وہ فیس تھی جو ادا کرنی تھی حکومت کی کہ پانچ روپیہ پورا دیکھے جانا ہے وہ بھائی صحیح کیسے کریں کیا کریں مجھے بتاؤ وہ گھار والے دیکھیں کہ جو کہتے ہوں کہ یارا این ایچ ایس ساڑا مڈا لگیا کام کرو کیا فیل کریں گے ایسرمیلگی پانچ مانسوزہ آرزار میں دیتے ہوئے دیکھتے ہوئے اور پانچ ساز آرکیں صاحب سے دیکھیں جی کٹویلا کتنی گاڑییں گزرتی ہوں گی یہاں سے خریبا کیا علیہ جی خیریس ہے کیا نام ہے آپ کا جی محمد سعید سعید صاحب کیا ہے آپ یہاں پہ میں اشارے پہ ڈیوڈی کرتے ہیں اشارے پہ ڈیوڈی کرتے ہیں اسے تم مجھے بتائیں کہ یہ جو گاڑییں اوپر ویٹ آرہی ہوتی ہیں تو ان گاڑیوں کیا کرتے ہیں یہاں پہ ان کا کیا علاج ہوتا ہے چلان ہوتا ہے چلان ہوتا ہے ادھری پیسے بیسے نہیں پکڑتے آپ کبھی زندگی میں نہیں پکڑتے ہیں کبھی سوچ رہا شاید تھی بھی غلطی ہوتا ہے شاہرے پہ کیا کام ہوتا ہے بیٹھ رہا ہے اچھارہ کرنے گاڑی کو اندر آجاتی اچھا اوکی یار چلو جانے دو کوئی سسٹم پکی بات ہے لانا ذرا لیپ ٹاپ پیٹا سچ کیوں نہیں بولتے ہم لوگ غلطی تو چلو ہو جاتی لوگوں سے یہ سچ بول رہا ہوں سچ بول رہا ہوں کبھی پیسے نہیں پکڑے آپ یہ سچ بول رہا ہوں یہ سچ نہیں ہے یہ تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں ہاں یہ سچ بول رہا ہوں دو دفعی کس نے دکھاؤ بیٹھا یہ دیکھیں اب یہ اپریٹر کو اپریٹر نے چلان کی پرچے نکال کے دینی جب گاڑی میری جان یہاں آئی ہی نہیں گاڑی کا وزن ہی نہیں ہوا تو چلان کون سے فرشتے کریں گے اوپر سے وہ سر اس نے آقا لے کے جانیے میں جو آیا ہے کون آیا ہے جس نے پیسے دی ہے چلے وہ نہیں آیا آپ نے نہیں دی اب رہے چلانکہ آئی کی تو نیا ہے یہ ان کے پاس لیا ہے تو یہاں آندھی یہ دیکھیں گے و Kung уз آئی ہے آپ سے تم بتاناں آپ توم نے یہ بتاناں کون ہی پیسے تم نے دیا آپ توم نے یہ بتاناں آپ کی طرف سے کون اس بابت پرچے مجھو ان کے پاس توم اب تم آئے وہاں سے واپس آو گے آگے دسی کڑی پرکے میں نے یہ بولا نا یہ پریٹر کھڑا ہے اس نے پرچی دینی ہے میں نے آگے بولا پریٹر پرچی دوں پکڑا دیئے دے دیئے میں نے پیسے کدھر دیئے میں پیسے دے کے تو ادھر گیاں چلا آنکے دیکھنا ادھر میں نے جیب میں ہاتھ نہیں ڈالا وہ دیکھیں اچھا ڈالا اس کا تو ہاتھ میں فون ہے میں نے پیسے دے کے ادھر گیاں ہیں واپس اپنی زیادہ ٹھئیٹ پر ایسے تو نہیں نہیں مگیا اس کو سر میک شور کریں نا میں مدائی ہو سر میں مدائی ہو سر کم سرم اتنی بے شرمی چھتائی کہ پانے ترجیہ غلطی ہوئی ہے مجھ سے بالکل سامنے ویڈیو چل رہی ہے اپنی اپنے پانے کے جو میں نے دے دیئے گڈی آلے آئی نہیں گڈی اجمبر کھل ہوتی ہے بندہ کہہ رہے ہیں پیسے تم نے لے بھی لیے رسید تم کہہ رہے ہیں جمع بھی گروہ دی تو خدا کا خوف نام کی بھی چیز ہوتی ہے اپنی ویڈیو دیں خیلے تم نہیں مان رہے سر صاف شکل سمیت ہی چیز تمہاری ریکارڈ کے فرمائے ہیں آج کے پروگرام کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ پتوں کی پر ادھرچے کے وزن کے کانٹے سے پہلے ایک ہوتیل پر ایک ڈان توبہ شخص ایک ہزار روپے لے کر ہائیوے کے ہر کانٹے سے بغیر جرمانہ اوبر لوڈڈ ٹرک گزروانے کی گائرنٹی لیتا تھا ہمارا نمائندہ ڈیل کرنے اس شخص کے پاس بھی جا پہنچا ہمارا نمائندہ اچھا صدی نا ساڑھی مطلب نہ تینے گھڑیاں آنے درے تو وہ مطلب نہ تسی اپنا نمبر میں دے دینا جو دو گھڑی گزرنی ہوئے کرے گی تو ان میں فون کرتا تھا پیسے تو انہوں ایزی پیسہ کرا دے کرانا ہاں جایز کیسر کانٹ آیا نا دردا بات دنوں کو کوئی ہو kayوا کیا کیا تو طرح پیسہ کرا دیا اوہ 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 انام پھر میں آپ پہ کہنا کروں گا میرے گھل ہو گیا کہ بھائی نہ لکھا تو تسی چوپ کر کے گھڑی لنگاہ لینے کرنے تو انہوں گھڑی نمبر پریشانی نہیں ہو گیا مانگی تاکھ صحیح مانگی تاکھا صحیح ٹھیک ہو گیا جی ہزار پہ مطلب ایتھو یہ ہزار پہ بیچے اگلا بھی پاس ہو جائے گا ہاں جی صحیح دو ہزار بیچے ٹھیک ہو گیا ہاں جی مطلب جڑ دو تین کنڈے آن کو کراس کرا جو چلو ٹھیک ہو گیا گڑی سے نمبروں لے خلو جڑی آن دی پی اینڈیچے کے اہلکاروں کو پکڑنے کے بعد ہم اس شخص کے پاس بھی گئے کہ اس کے پاس ایسا کون سا جادو کا چراغ ہے یا کوئی منتر ہے جس سے یہ ٹرک غائب کر کے وزن کے ان کانٹوں سے گزروا دیتا ہے تو اس شخص نے اتنا سچ بولا اور اتنا تلخ سچ بولا کہ ہمارے پاس اس سے درب لہجے پر بات کرنے کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا سلام علیکم کیا آلے خیریہ سے سلام علیکم کیا آلے جناب کیا نام ہے آپ کا حضور کیسے آپ ٹھیک ہیں ٹھیک 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 صحیح کانٹوں واللیف سے کیا آپ کا لیندین کا معاملہ ہے گاڑی کیسے کلیئر کرواتے ہیں آپ آپ نہیں کرواتے کلیئر یہ کانٹے کے اوپر ہی پیسے لیتے ہیں نہیں آپ تو یہاں پہ بیٹھ کے ڈیل کرتے ہیں کہ میں یہاں فیلے کے کجرہ والا تک میری ذمہ داری ہے کون ڈیل کرتا ہے کبھی ڈیل نہیں کیا آپ نے گاڑی ہمارے ہوتل پہ آتے ہیں کھانا شانا کھاتے ہیں پیسے کی اوپر خود لیتے ہیں آپ نے کبھی پیسے نہیں پکڑے ہیں نہیں میرے طرف دیکھ کے بتائیں کبھی پیسے نہیں پکڑے ہیں نہیں پکڑے ہیں گاڑی والا ہے جیسے جو بولے کہ میں نے اسے پیسے پکڑے ہیں ہم تو اپنے کھانے پینے کے پیسے لیتے ہیں دلان دکھاو جن کو ریکارڈنگ رکھاو بللا صاحب کے لیتے ہیں اے آرام نا تم دے جامان کی ویڈیو سکون نہ سننا لیکن آپ کے پاس کیا آثورٹی ہے کہ آپ یہاں پیسے پکڑ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ کنڈا بھی کراوس کرواؤں گا آگلا کنڈا بھی کراوس کرواؤں گا کیا ہیں آپ کو کس نے ہی ذمیداری دی ہے اول chop rранے کال ساتھ پ دقیرہ ہیں سارے موٹر بھی پیسے لے رہے ہیں اسے کریں خود exchange مرے نها Rio نجدے رہے ہیں لے رہے ہیں پکڑ کے آئے پوچڑ کریں آپ کی پیسے لے رہے ہیں جیسے چلوہ جاتے ہیں بہت دیتا ہے how to get lost سایئی جاتے ہیں آپ کھاس پر میں کیوں پیسے لے رہے ہیں یہ وہ آؤٹل varsçãoIDE تو یہیں جو کھانے پینے وال ہے کام کر رہے ہیں یہ کریں وہ کھانے پینے والے گاڑیوں ہمارے پاس آتے ہیں رات دن آتے ہیں سات کانٹہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ حملہ ادھر کدھر جانا آنا نہیں جانا تو آپ پیسے پکڑ کے آگے ڈیل کر لیے رہے ہیں وہاں پہ کس کے ساتھ رابطات ہے سات کانٹے والوں کے پاس ساتھ ہے موٹروے والے ڈی ایس پی سمیت پیسے لے رہا ہے سارا موٹروے والا لے رہا ہے میرے ساتھ چلو سارے کانٹے والے پیسے لینے آدھ ساروں پیسے دینے کی پیسے پکڑ کے آخر میں ہم آپ کے پاس آئے ہیں چلو وہ تو پھر بھی این ایچے والے ہیں موٹروے والے ہیں سمجھ میں آتا ہے کہ کسی بنیاد پر پیسے لے گاڑی نکلوا رہے ہیں آپ سیورین ہو کے کیسے پیسے لے آپ کہہ سکتے ہیں میری ذمہ داری ہے تو لوہر تک بے فکر ہو گئے انہوں نے ہمیں بتایا ہوا ہے پیسے ہم سے لے کر جاتے ہیں میں ادھر پیسے دے رہا ہوں جو گاڑی ہمارے پاس ہیدھر آتی ہے کھانا چھانا کھاتی ہے وہ بس وہ آپ سے ڈیل کرتی ہے آگے آپ جانے آپ کا کام جاتے ہیں وہ ہم سے گاڑی کا پیسہ لیتے ہیں وہ ہی میں کہہ رہا ہوں تو آپ کیوں کے ساتھ ڈیل ہے موٹروے پولیس بھی ہے این ایچے بھی ہے این ایچے کے جو کانٹریکٹ کے ملازم ہیں یہ کتاب لائے ان کا این ایچے ملازم بڑا ملازم ہے وہ بھی صبح ادھر بیٹھا تھا جب میں ادھر گیا ہوں وہ بھی پیسے لے رہا ہے ڈی ایس پی پیسے لے رہا ہے موٹروے والے سارے پیسے لے رہے ہیں انہوں نے اپنا لیپٹ اوپ دیا ہے جب آپ نے کہا اچھا لیپٹ اوپ بار دیا ہے وہ اندر سوار ہے ان کا مرضی ہے جو بندے آگے کھڑے ہوئے ہیں گاڑی والی نے پندرہ سو نہیں دیا وہ پچیس سو کا جنمانہ دے رہے ہیں گاڑی والی نے پیسے دینے ہی دینے میرے پاس دین ویڈیو ہیں یہ میں آپ کو دیتا ہوں آپ کو پیسے لیتے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں وہ تو سچی بات کر رہے ہیں وہ جو بندہ بولی سچ رہا ہوتا ہے آئیں تو اسی تک کہ ٹھوکٹ ہے اس کام سے نانا پا ہو تو کہتے ہیں کو لوگی دلالی میں مو کالا والی بات ہو کی ہے گاند میں آپ اپنا جب ڈالیں گے تو آپ پہ بھی اب سوال اٹھا ہے پیسے تو آپ پکڑ رہے ہیں پیسے ہم اکیلے نہیں پکڑ رہے ہیں پیسے والے اوٹلوں کے ساتھ پیسے پہ بھی پیسے لے رہے ہیں ہم مجھے کانٹے پہ لے کے جاؤں میں بوٹر والے سے پوچھتا ہوں وہ پیسے نہیں لے رہے ہیں کانٹے والے سب پیسے لے رہے ہیں سب ملازم پیسے لے رہے ہیں وہ سب لے رہے ہیں ہم نے دکھا دیا پکڑ لیا ان کو پہلے بھی تو وہ پھر پکڑے گئے ہیں لیکن بعد نہیں آتا ہے ٹھیک کیسے ہوگا عبداللہ بیس جی ٹھیک نہیں ہوگا یہ کانٹہ چار پائنس سال بند رہا ہے اس سے پہلے بھی یہ ایسے ہی چلتا رہا ہے پھر بند کی سمونیات پہ ہوا تھا یہ اسی وجہ سے بند ہوا تھا یہی کرپشن کی وجہ سے پھر دوبارہ کرپشن کی دکان کھول لیا ان میں دوبارہ پھر کام کھول جائے اب آپ تو ظاہر آپ کا کیونکہ روز کا آفتہ ہے ڈرائیوروں سے بھی گاڑیوں سے بھی یہ نقصان روڈوں کا نقصان الگ ہے لوگوں کا نقصان علامہ پھر ایکسیجنٹ کوئی ہو جاتا ہے گاڑی اوبرویٹ ہوگی کوئی کو بھی ابھی نبی ہو سکتی ہے کس کو پکڑے جائے گی یہ تو موٹروے والے کچھ یہ نار گاڑی کا وزن دیکھے اور اسے جرمانہ دیں جو بنتا ہے اس کا میریٹ بھی ختم جب موٹروے والا پیسے لے کر اندر سو رہا ہے تو کانٹے والے تو اپنی مرضی کریں گے گاڑی ادھر اوڈل پہ دو روپے کی نہ آکے آنا چانہ کھائے گی ہم سے پوچھے گا آگے کیا معاملہ سچ اس ملک کے سب سے ایماندار سمجھے جانے والے ادارے یعنی موٹروے پولیس کا ایک مختلف مگر کرپشن سے لتھڑا ہوا چہرہ دکھا رہا تھا تو اگر سب سے دیانتدار تصور کیے جانے والے ادارے کا یہ حال ہے تو سوچئے پاکستان کے باقی اداروں میں کیا اندھیر بچا ہوگا